میرے مائکرو بٹ کے ایک ویڈیو ٹوٹوریل پر ویور آصف نے سوال پوچھا ہے کہ سر how to buy this complete مائکرو بٹ سیٹ for my kid تو یہ جو مائکرو بٹ ورزن 2 کا کٹ ہے یہ تو آپ کو ایمازن یا کہیں پر آن لائن مل جائے گا پر میں جو بات اس ویڈیو میں سمجھانا چاہتا تھا for parents and for teachers وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں یا students کو emerging technology سے introduce کرنے کے لیے projects بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیول mobile phone, pc یا laptop ہی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اور کوئی equipment نہیں چاہیے for example بچوں کو coding سکھانے کے لیے scratch ایک بہت اچھی free software ہے آپ scratch pc یا laptop پہ چلا ہی سکتے ہیں اور mobile phone پر چلانے کے لیے students pictoblocks یا mblock apps use کر سکتے ہیں mobile phone پر science journal app میں students sensors related کئی سارے projects بنا سکتے ہیں FET online simulations ایک اور اچھی website ہے science کی concepts کو experiments کرتے ہوئے سمجھنے کی tinkercad website پر students electronic equipment اور coding ان دونوں پر projects بنا سکتے ہیں students machine learning اور artificial intelligence کے projects بھی online بنا سکتے ہیں google کی teachable machine website اس کے لیے ایک اچھا resource ہے ان سبھی resources پر میں video tutorials بنا چکا ہوں جو آپ میرے youtube channel یا website کالاتیت کاشل پر دیکھ سکتے ہیں اگر students microbit پر projects بنانا چاہتے ہیں جو viewer آسف اپنے بچوں کے لیے سوچ رہے ہیں تو آپ کو microbit کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ makecode.microbit.org ویب سائٹ پر projects بنا سکتے ہو جو کی آپ simulator میں پھر بنا کر دیکھ سکتے ہو یہ بالکل scratch ہی طرح کام کرتا ہے یہاں پر یہ programming blocks ہیں جن کو آپ drag and drop کر کے اس programming area میں لاتے ہیں اور جب آپ کا کوئی code تیار ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اس simulator میں try کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک musical dice کا example ہے آپ makecode simulator پر بہت سارے projects اس لئے بنا سکتے ہیں کیونکہ microbit کے board پر ہی بہت سارے onboard sensors آپ کو مل جاتے ہیں جیسے light sensor, sound sensor, accelerometer اور بھی کئی سارے sensors اسی لئے microbit کی جو basic concept سمجھنے والی بات ہے اس کے لئے initially cable simulator ہی کافی ہے اور پھر next microbit کے simulator پر ہی اگر آپ extensions پر جاتے ہیں تو extensions پر آپ کو بہت سارا اور equipment مل جاتا ہے جو کی آپ اپنے simulator پر ہی try کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں نے NeoPixel strips کا extension add کر کے یہ simulator پر program لکھا ہے اور میں simulator پر یہ دیکھ سکتا ہوں کہ actual NeoPixels کیسی لگیں گی اس کے next level پر آپ Tinkercad پر بہت سارے projects بنا سکتے ہیں کیونکہ Tinkercad پر microbit کے علاوہ اور کئی سارے electronic equipment آپ کو یہاں مل جاتا ہے جو کی آپ اپنے microbit میں ان میں سے almost سارے ہی جو equipment ہے وہ add کر کے ان کو program کر سکتے ہو کچھ کچھ pieces of equipment یہاں پر ہیں جو کی microbit کے ساتھ نہیں چلتے ہیں Arduino کے ساتھ چلتے ہیں Tinkercad پر پر پھر بھی Tinkercad میں آپ کو بہت سارے analog اور digital sensors مل جاتے ہیں اور بھی الگ الگ قسم کا equipment یہاں مل جاتا ہے اور یہاں پر آپ اس equipment کو لے کے again بلکل scratch کی طریقے سے block based drag and drop programming کر کے next set of projects بنا سکتے ہیں microbit میں آپ کس قسم کے projects بنا سکتے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل تو دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ میری ویب سائٹ kaladitkoshal.in پر جائیں گے اور یہاں پر آپ course click کریں گے تو میں نے جتنے میرے ویڈیوز ہیں ان کو میں نے courses میں یہاں پر ایک structure کے روپ میں ان کو ڈالا ہوا ہے جیسے بچوں کے electronics artificial intelligence machine learning Arduino scratch microbit اور بھی بہت کچھ تو یہاں پر یہ جو courses ہیں یہ absolutely on free ہیں registration کی ضرورت بھی نہیں ہے تو اگر آپ ایک parent یا teacher ہیں اور آپ microbit اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں تو اگر آپ microbit کے scores پہ جا کے click کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ سارے projects ملیں گے instructor guides پریچائے microbit computer programming fundamentals simple projects neo pixels radio games DIY projects all the way to artificial intelligence اور پھر اگر میں یہاں start learning کہہ رہا ہوں تو یہاں پر جو میرے ویڈیوز ہیں وہ یہاں پر in a structured format آپ کو مل رہے ہیں اور شروعات یہاں پر ہم instructor guide کے ساتھ کر رہے ہیں تو instructor guide میں class 6 to 8 کی instructor guide کہہ رہا ہوں بٹ یہ ایک approximation ہے میں نے microbit کے projects 4th اور 5th class کے بچوں کو بھی کرائی ہوئے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو projects مل رہے ہیں ان کے لیے آپ کو even microbit کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو simply simulator میں میں اور زیادہ مزہ آتا ہے اور similarly پھر instructor guide for classes 9 to 12 اس میں بھی جو ادھکتر projects ہیں وہ آپ بینا کسی بھی equipment کے بنا سکتے ہیں پھر جو advanced projects پر ہم جب آتے ہیں especially اگر ہم یہاں پر جا کے یہ DIY projects کی بات کر رہے ہیں تو smart garage یا bluetooth controlled car اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تب پھر آپ microbit کے ساتھ اور equipment بھی چاہیے جیسے car chassis چاہیے آپ کو motor driver board چاہیے اس طریقے کا equipment اور یہاں پر all the way ہم artificial intelligence تک جا رہے ہیں how to make a vehicle using google teachable machine scratch and microbit یا پھر اگر آپ اور advanced equipment خرید رہے ہیں for advanced equipment ہے جو کی جیسے کی یہ husky lens جو کی vision sensor ہے اور پھر آپ vision sensor based projects جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اپنے microbit کو use کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ان سبھی free resources کو use کرتے ہوئے students کو emerging technologies and trends پر projects بنانے چاہیے کیونکہ آنے والے سمیہ میں ان emerging trends اور technologies کی importance بڑھے گی ہی یہ project فیر students science exhibition میں submit کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی competitions اور challenges میں بھی جیسے Government of India کی National Innovation Foundation کے annual Inspire Manak Award Challenge I hope اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ useful جانکاری دے پایا اگر آپ کے کوئی سوال یا comments ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا